دوستو ہم تیار کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں جو کہ ہم فائیویئر فسٹ فسٹ انٹرمیڈیٹ فسٹ جیئر کا کہ یہ فائیویئر جو کہ اس کا 2017 کی جنرل انٹریز بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل ہے پہلی جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اوپنڈ اپ بینک اکاؤنٹ ویڈ ون لیک روپیس ٹھیک ہے تو اس کی جو جنرل انٹریز وہ کافی آسان سے بنے گی کہ بھئی اس نے بزنس سٹارٹ کیا اور اس نے بینک سب سے پہلے جو کہ reple تو وہ جو کہ fate ہوتا ہے اور جب بھی بھی اسٹ گھٹا ہے تو وہ credit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو cach as a asset جو کہ گھٹا ہے تو ہم اس کو credit کر دیں گے اور bang as a asset جو کہ بڑھا ہے تو ہم اس کو ڈیبٹ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے جو کہ ہے اپنے پاس ہم نے یہاں لی یہاں پر انٹری نہیں بنا رہی ہے یہاں پر لکھاو کہ مستر حسن سٹارٹڈ بزنس ویڈا کیش انویسٹڈ تھری لیک آئی مین یا تھری لیک تا فولنگ ٹانزیکشن اور کمپلیٹی ڈیورنگ بھی میتھر ٹھیک ہے تھری لیک اس نے انویسٹڈ کی تو کیا ہوگا کہ تھری لیک جو کہ اس کے اندر آگیا ہم نے کیپٹل کو کیا ٹھیک ہے کیش اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کی ایسٹڈ بھی بھر رہا ہے ٹھیک ہے کیش اس نے انویسٹ کیا ایسا اس نے کیش گواہ نہیں دیا ٹھیک ہے وہ ایسا کیپٹل میں کنورٹ ہو گیا ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے انٹری ہم یہ بنائیں گے کہ جو کیپٹل آکاونٹ ہے اس کو کریٹ کر دیں گے اور کیش کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے کیونکہ ایسٹڈ بھر رہا ہے اور جب کیپٹل بھرتا ہے تو ہم اس کو کیا کھان لکھتے ہیں ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہو تو you can go and revise the rules of debit and credit ٹھیک ہے اب ہمارا پاس آنٹری ہاں پہ انٹری آ رہی ہے پچیس فنیچر فروم میسٹر باربر روپیس فیفٹی تھاؤزن اون اکاونٹ اون اکاونٹ یعنی کہ کہہ کتنے کریٹ پہ پچیس کریں ٹھیک ہے it is not a cash پچیس ٹھیک ہے تو فنیچر پچیس مستر باربر سے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں فنیچر جو کہ ہمارے پاس آیا کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس سے آیا کیا ہے اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس سے گیا کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلال تو ہمارے پاس سے گیا کچھ نہیں ہے ہمارے ہم کو مطلب جانا ہے لیکن گیا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آیا کیا ہے فنیچر آیا ہے تو فنیچر جو کہ آیا وہ کیا ہے فنیچر ایزا ایسٹ ہے تو ایسٹ ہمارے جب بھی بھی بڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیویٹ سائٹ پر لکھ دیتے ہیں تو اس کو بھی ڈیویٹ سائٹ پر لکھ دیں گے اور اکاؤنٹ پیبل کو ہم جو کہ کریٹ سائٹ پر لکھ دیں گے کیونکہ پیسہ بھی تک گیا نہیں ہمیں ابھی بھی بار بار کو پی کرنا ہے کتنا 50,000 ہمارے پاس جو کہ تیسری انٹری آیا جاتی ہے اس میں لکھاؤ ہے پرچیس ٹو کمپیٹرس ریوپیس 20,000 ایچ اون کیش ٹھیک ہے دو پرچیس کی کمپیٹرس اور 20,000 اون کیش کیش پر پرچیس کی یعنی کہ آپ لکھو گے ایچ لکھاؤ ہے 20,000 تو اس کی انٹری جو کہ بنے گی وہ بنے گی ایک کمپیٹر لکھو گے اور آگے لکھو گے ڈیویٹ کرو گے کمپیٹر کو 40,000 سے ٹھیک ہے کیونکہ دو کمپیٹرس پرچیس کی ہے ایک کمپیٹر جو کہ 20 روپے 20,000 کا ہے تو دو کتنے ہوگے ہوئے 40 کے ہوئے ٹھیک ہے اور کیش کو کریٹ کر دو گے ٹھیک ہے کیش ہمارے آت سے چلا گیا اور اسے مطلب کیا کیش از ایسٹ کم ہو گیا تو آپ اس کو کریٹ کر دو گے اب ہمارے پاس آتی ہے چوتی انٹری اس میں لکھا ہوا ہے پرچیس مرچنڈائز فرام مسٹر فرہاس ٹویٹی فائف ون اکاؤنٹ اینڈوپیس ٹھین تھاؤزن ٹھیک ہے کچھ مرچنڈائز پرچیس کی ہے ٹھیک ہے کتنے کی کی ہے 35,000 کی کیسے ہیں ٹویٹی فائف کو پلس کو ٹین سے ٹھٹی فائف کچھ کے مسٹر فرہاس کو ٹویٹی فائف ون اکاؤنٹ پر پرچیس کی یعنی کہ اکاؤنٹ پیبل پر یعنی کہ مولا کے بعد میں پیسے ٹویٹی فائف ون اکاؤنٹ پر میں دے دوں گا ابھی فیلال دس ہزار کیش لے لو ٹھیک ہے تو اس کی انٹری کیا بنے گی مرچنڈائز کو آپ ڈیابیٹ کر دو گے ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ پیبل اور کیش کو کریٹ کر دو گے اکاؤنٹ پیبل is a liability جب بھی انکریز ہوتی ہے تو وہ کریٹ ہوتی ہے پھر آتا ہے سول مرچنڈائز ٹویٹر آسف روپیس ٹونی تھاؤزن اون اکاؤنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اون اکاؤنٹ یہاں پر یعنی کہ اکاؤنٹ ریشیبل پر سولڈ ہوئے ٹھیک ہے جب ہی چھو کرتے ہیں اکاؤنٹ پہ یعنی کہ کریٹ پہ جب سے ہوتی ہے تو اس کو ہم اکاؤنٹ ریشیبل باند دے اور جب ہی بھی ہمارا جو کی کریٹ پہ پرچیز ہی ہوتی ہے تو ہم اس کو اکاؤنٹ پیبل باند دے ٹھیک ہے تو ہم نے مرچنڈائز ہولڈ کے کوئی سٹھنڈی تھاؤنڈ کو اکاؤنٹ پہ ٹھیک ہے تو ہمارا بڑھ گیا ٹھیک ہے اور کونسا ایسٹ گھٹا مرچنڈائز ہمارے گٹ گئے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جو کاؤنڈیسی پر اس کو ڈیبیٹ کر دیں گے اور مرچنڈائز کو کردیں گے ٹھیک ہے آخری پیڈ سیلریز تو دے سٹاف سیلریز جو کہ ہمارے ایکسپنسے بائی چیک روپیس 15,000 این بیلنس ان کیش ٹھیک ہے جو کہ 15,000 ہے وہ ہم نے چیک کی صورت میں پیئی کیا اور باقی جو کہ ہے ہم نے کیش کی صورت میں پیئی کیا ٹھیک ہے تو 15 کو 14 سے باقی جو کہ امانٹ ہوگی وہ آپ نے کیش پر پیئی کیے ٹھیک ہے یہاں پر ہماری جو کہ ہے سیلریز ایکسپنس بھر رہا ہے تو ایکسپنس جب بھی بھرتا ہے تو ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اگر ہمارا جو کہ ایسٹ گھٹتا ہے تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بائی جو کہ ہمارا یہاں پر چیک یعنی کہ بینک جو کہ گھٹری اور کیش گھٹ رہا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو بینک کو اور کیش کو کر دیں گے ٹھیک ہے 15 میں سے 45 مائنس کریں گے تو آپ کے پاس بچ جائے گا اور 25 ٹھیک ہے نو ویٹ یہ تو آپ کے پاس 25 بچیں گے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ سول فائبر ہے تو یہاں پر جو کہ انٹریز ہولیڈی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ یہاں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے ویسی کی ساتھی میں چلتا ہوں have a great day